سلام علیکم ایبرز میں ہوں سلیم رضا حیکل آپ تمام ایبرز کو دیجٹل حیکل یوٹیوب سینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں دوستو ہر کوئی کینوے کے اوپر سرویسز سیل اوٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ارلی فری لانسنگ جو کریئر ہے اس میں اٹ لیسٹ کینوے سے شروع کر لیا جائے یہ اتنا بڑا ٹول بنتا جا رہا ہے کہ پہلے تو صرف اور صرف سوشل میڈیا آئیکنز یا پھر آپ نے اپنا تھم نیل بنا لیا زیادہ سے زیادہ آپ کوئی اتنا کچھ کر سکتے تھے لیکن اب یہ کینوے ٹول اتنا زبردست قسم کا اور ورلڈ وائٹ ایک ایسا ٹول بن چکا ہے سب سے زیادہ یوسفول اور زیادہ سرچ ہونے والا کہ جس سے آپ اپنے ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں شارٹ ویڈیوز یوٹیوب شارٹس ہو گئے آپ کے انسٹاگرام اور فیس بک کے ریلز ہو گئے پنٹرسٹ کے آئیڈیا پنز ہو گئے اور اسی طرح آپ دوسرے پلیٹ فارم جو کہ سوشل میڈیا آج کل جو اپلیکیشنز ہیں جس میں ٹک ٹاک ہے سناک ویڈیو ہے بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہیں جس کے ویڈیوز آپ ایزلی آپ کینوے ڈاٹ کام کے پر جا کر فری آف کاؤسٹ بنا سکتے ہیں اور ایک زبردست قسم کے ٹمپلیٹ کو اس میں ایڈ کر کے آپ اس ویڈیو کو مزید بھی اپیلنگ بنا سکتے ہیں اس کے کوالٹی کو آپ اس کے ویڈیوز کو مزید بھی انہینس کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کینوے کو بیسکلی آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اور اس کا پوٹینشل کتنا ہے اگر آپ اس کو سیکھنے کے بعد سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں کتنے عرصے میں سیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کہاں کہاں سے جاب دے سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر میں یہی کچھ بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو چلتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کینوے اگر کوئی سیکھ لیتا ہے اگر اس میں اس سے فری لانسنگ کر لیتا ہے تو اس کا پوٹینشل کتنا ہے کیا اگر وہ سیکھ لے تو اس کے اوپر جابز ان کو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سکرین کے پر آپ کو میں کچھ ایسے ویڈیوز دکھاؤں گا جس کے اوپر میں آپ کو سب سے پہلے فائیور کے اوپر بتاؤں گا کہ آپ کینوے ڈاٹ کام کو سیکھنے کے بعد ایزلی آپ اپنے جابز لے سکتے ہیں اور کینوے کی ویب سیٹ کے پر جا کے وہ تمام کے تمام جابز کریئیٹ کر کے تمام کے تمام وہ جو ٹاسک ملا ہوگا اس کو کریئیٹ کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو بائر کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سمپل کینوے ڈیزائن اگر میں سرچ کرتا ہوں فائیور کے اوپر تو دیکھئے کہ کتنے سیلرز آتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کیا کیا سرویسز بیچی جا رہی ہیں کینوے کے اوپر بنا کر میں آپ کو کچھ گیکز دکھاؤں گا ویجوالز میں اور وہ سرچ کر کے وہ سرویسز دکھاؤں گا کہ جتنی سرویسز صرف کینوے ڈیزائن کے اوپر موجود ہیں اب کینوے کے اوپر کوئی اور بھی لفظیو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ ڈسکس کریں گے تو وہاں پر آپ کو اور بھی سرویسز ملیں گے لیکن صرف آپ کی اٹینشن گراب کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے جو کینوے ڈیزائن کے اوپر جو گیکز موجود ہیں بے شمار لوگ اس کے اوپر فلائٹس بناتے ہیں لوگ اس کے اوپر کروجلز بناتے ہیں لوگ اس کے اوپر پوسٹ بناتے ہیں فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب کے اوپر تھم نیلز اور بہت سارا کونٹینٹ صرف کینوے کے اوپر بنتا ہے اب جتنے بھی وہ جو سوشل میڈیا انفلونسرز ہیں یا چھوٹے سمال بزنسز ہیں یا پھر بڑے بزنسز ہو جن کے ڈیلی بیسز کے اوپر یہ پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہیں سارا کونٹینٹ بنانے کے لیے یہ جو کینوے ڈاٹ کام میں بہت زیادہ ہلپفول ہے اب اس سے تو آپ کو انتازہ ہوگا ہے میں نے آپ کو اس کی جابز بھی دکھا دی کہ فائیور کے اوپر کتنا ہے اب یہ اور دوسرے پلیٹفارم کے پر کتنا اس کے پوٹنشل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد آپ اپنے چھوٹے موٹے بزنسز کے لیے کوئی فٹو شاپ کے پر جا کر اتنا ڈیپ میں جا کر اتنی بڑی فائلز بنا کر لیئرز کے اندر دیفنیٹلی ایک بزنسز اور پروفیشنل ایک پلیٹفارم ہے جس کے اوپر یہ کام ہونا چاہیے لیکن چونکہ اب چیزیں اپٹیمائز ہو چکی ہیں چیزیں کم ٹائم کے اندر زیادہ پروڈکٹیوٹی چاہتی ہے تو کینوہ اس ون آف دی بیسٹ ٹول جس میں آپ کم وقت میں بہت سارا کونٹینٹ آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد میں سراؤنڈنگ میں اگر آپ چھوٹے بزنسز دیکھیں تو ان کے پاس گرافک ڈیزائنر نہیں ہوتا جس کو فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر نہیں آتا یا تو وہ خود رہ جاتے ہیں یا وہ کسی کو جاب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو جاب ہے ان کو اگر کسی کو لے کر آکر بٹھانا ہے کام کروانا ہے تو کم از کم بیس سے پچیس ہزار کم از کم آپ کو دینا پڑتا ہے منتلی لیکن کینوہ کے اوپر جو سرویسز دے گا وہ آپ کو کم سے کم اماؤنٹ میں آپ کو ایک اچھا کانٹنٹ بھی دے گا اور بلکہ زیادہ بھی دے گا لیکن وہاں پر آپ کو کوئی ڈیل کرنی ہوگی کہ اتنے پوسٹ کے لیے میں اتنا چارج کروں گا یا پھر آپ کسی بزنس سے ٹرسٹ گین کرنے کے لیے آپ فری سرویسز دے سکتے ہیں تاکہ جب ان کو پتا چلے کہ یہ اس لیول کے اوپر ان کا کانٹنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ ایک ڈیل کر لیں ایک پیکج ان سے شیئر کر لیں کہ اتنے ویک کے اندر میں اتنے پوسٹ کروں گا اور آپ اتنے پوسٹ میں آپ مجھے اتنا پے کر سکتے ہیں تو یہ ہوا اس کا پوٹنشل جو نیکسٹ موائنٹ ہے وہ یہ ہے یہ جو سکل ہے کہنوا کہ یہ کتنے عرصے میں سیکھے جاتی ہے سیکھنے والے ایک گھنٹے میں بھی سیکھ لیتے ہیں جن کے پاس کلر گریڈنگ یا کلر اس کا آئیڈیا ہے کلرز کا کانسپٹ ہے یا کلرز میں جن کا انٹرسٹ ہے گرافک کے اوپر انٹرسٹ ہے وہ اگر ان کو پہلے کچھ بھی کام نہیں کیا تو صرف اس کو دو گھنٹے اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ ٹول ان کو سیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر جتنے بھی وہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا اپلیکیشن سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو جو پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا میں استعمال کی جاتی ہیں مارکٹنگ میں استعمال کی جاتے ہیں گرافکس وہ سب کچھ اپنے اپنے سپیسیفک سائزز کے اندر بنا بھی سکتے ہیں اور ان کے اندر ہنڈرڈز آف ٹیمپلیٹ بھی مل سکتے ہیں جن کو آپ ان کو ریکریٹ کر کے آپ اپنا کانٹنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئیکنز آپ اس کے اوپر ایمیجز گرافز بہت ساری چیزیں آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ایون کی آپ اینیمیٹڈ جو آئیکنز ہیں اینیمیٹڈ جو ٹولز ہیں آپ ان کا بھی یوز کر کے اس کو ایک اینیمیٹڈ فارم میں جی آئی ایف کی فارم میں بنا سکتے ہیں اب لاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جابز کہاں سے لیں گے سب سے میں آپ کو آپ کو تین وہ جگہیں بتاؤں گا جہاں سے آپ کو کینوہ کے حوالے سے جابز ملیں گی سب سے پہلے آپ کیا کریں فائیور کے اوپر جوائن کریں فائیور میں جا کے آپ اپنی گگ بنائیں سات گگز ملتی ہیں پانچ سے سات گگز اسی کے اوپر یہ بنائیں اس کے مختلف جو سرویسز ہیں آپ فلائر کے لیے کینوہ سے آپ تھم نیلز بنا لیں یوٹیوب کے آپ ایک گگ بنائیں فلائٹس بنا لیتے ہیں آپ ایک گگ بنائیں کہ آپ سوشل میڈیا جو کانٹنٹ ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں آپ انسٹاگرام کے لیے کروجلز آپ کریٹ کر لیں تو یہ آپ لوگ کینوہ کے اوپر کینوہ کے نام سے آپ ڈیفرنٹ گگز بنائیں گے تو آپ کی گگ ملٹیپل رینک بھی ہوگی اور کوئی ایک گگ رینک ہو یہ اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں تو اسی طرح آپ کوئی اپورک پہ جوائن کر لیں ٹھیک ہے لوگ سپیسیفکلی کینوہ کے اوپر ڈیزائن کروانے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو جوب بھی دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں کمیشن بھی کر جاتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ سبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو جہاں پر کمیشن اس کا 5% کر جاتا ہے فاوری کی طرف سے تو ویڈرال کے اوپر بھی آپ کے کچھ پیمنٹ کر جاتی ہے تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ نے سبر سے کام لینا ہے یہ کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا ایک پورٹفولیو بیلڈ ہوگا ٹھیک ہے جب پورٹفولیو بیلڈ ہوگا تو آپ آپ کو حسنہ ملے گا کہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے دیکھیں ایک ایسا پلائٹفارم ہے فائیور یا آپ ورک جہاں پر آپ کی ایویلویشن بھی ہوتی ہے کسٹمر کا فیڈبیک بھی وہاں پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے ڈیلیوری کیسے دی ہے یہ بھی وہاں پر اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے تو آپ کو ان تمام چیکس کے حوالے سے پتا ہوگا کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے کسی بھی کلائنٹ کے لیے تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کب تک جب تک اس کو ڈیلیور کر کے اس کی سیٹیسفیکشن گین کرنے کے بعد آپ کو کوئی ریویو ریٹنگ نہ ملے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں ان کے پر کام کرنا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ فاور کے پر جاتے ہیں کچھ دن کام کر کے آرڈر نہیں ملتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب دو ہفتوں کے بعد پتا چلتا ہے ایک رینک ہوئی ہے اور اس کے میسیجز آکے اندر بڑے پڑے میں تو ایسے میں ایک ماہ کے بعد آئے گا تو اس کا فضول ہے ٹھیک ہے اب وہ آکے پشتاوا ان کو ہوگا کہ یار کاش میں آن لائن ہوتا یہ میسیجز دیکھ لیتا ریپلائی کرتا کام رہ لیتا کمانے لگ جاتا تو یہ ساری چیزیں ان کو پہلے سمجھ نہیں آتی اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے آپ کو جوب چاہیے کسٹمان اپنا جوب کروانا ہے چند سے اس کے پاس آتا ہے اگر بائر آکے آپ کو میسیجز کرتا ہے آپ نے ریپلائی نہیں دیا تھا فوراں وہ کسی اور کو دے گا اس کے پاس ہنڈرڈز آف دوسرے سیلرز ہیں لیکن آپ کے پاس دوسرا بائر موجود نہیں ہے آپ کو کام چاہیے اور وہ ایک ہی بائر ہے جس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وقت پہ ریپلائی دینے کے بعد اگر آپ وقت پہ نہیں دیں گے تو آپ بے شک باد میں دیں وہ آن لائن بھی ہو آپ کو ریپلائی نہیں دے گا دوسری جگہ جہاں سے آپ اپنے سرویسز لے سکتے ہیں کینوہ کے لئے آپ انسٹاگرام کے پر اپنی پروفائل بنائیں اس کی پروپر سرویسز دیں اس کی آپ پروپر سرویسز دیں گے تو لوگ آپ کو پہچاننے لگیں گے آپ اپنے تمام کتاب وہ کریٹیوز وہ گرافیکس وہاں پر پبلش کرتے جائیں کچھ پیکجزز بناتے جائیں کچھ نئی چیزوں کو انویٹ کریں کچھ نئے گرافیکس آئیڈیاز وہاں پر ایمپلیمنٹ کریں کچھ مارکٹنگ کریں اور کچھ بزنسزز کو اپنے پیکجزز شیئر کریں بتائیں ان کو اپنے ڈیزائنز بیجیں کچھ پورٹفولیو بنائیں آپ نے جو جو پیکٹس کے دوران جو ایمیجز گرافیکس بنائی ہیں آپ ان کو اپنے پورٹفولیو کے لئے سیف رکھیں جب کلائنٹ کہے کہ آپ کس لیول کے اوپر کیسے ڈیزائنز بناتے ہیں آپ کا ڈیزائن سنس کیا ہے مجھے پتا چلے تاکہ میں آپ کو جوب دوں تو تب آپ تمام پریکٹس والے جو پوسٹ ہیں وہ گرافیکس ہیں وہ آپ ان کو شیئر کر سکیں تو اس طرح آپ ان سے جوب لے سکتے ہیں کسی ایسے بزنسز کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس پٹنشل زیادہ ہے ان کے پوسٹنگ صحیح نہیں ہو رہی سوشل میڈیا ہینڈلنگ صحیح نہیں ہو رہی تو آپ ان سے ریکوست کر سکتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا ہم ہینڈل کر لیتے ہیں ہم اس کے کریٹیوز بنا لیتے ہیں ایک پیکج ہوگا آپ اس پر اگری کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے کچھ ویک کے لیے دو تین ویک کے لیے ایک مہنے کے لیے سرویس فری دینا چاہتے ہیں تو ان کی سٹیسفیکشن تک آپ ان کو فری سرویسز دے سکتے ہیں جو تیسرا پوائنٹ جانسے آپ جوب لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر سرچنگ کریں سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ لوگ جوب چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کو بیڈ کر سکتے ہیں ان کو اپنا پیکج دے سکتے ہیں اسی طرح آپ وہاں سے بھی جوب لے سکتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ لوگ پورٹفولیو مانگتے ہیں تو آپ کے باپ پورٹفولیو نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے پورٹفولیو کے لیے آپ نے اگر آپ نے دو گھنٹے لگا کے بھی اگر آپ نے کینوے کے پر کام کیا ہے تو دیفنٹلی آپ نے کچھ ایمیجز کے پر کام کیا ہوگا اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو بہت اچھے ایمیجز ڈیزائن کریں گے کونسٹ اس کے پر اپلائے کر کے کچھ اپیلنگ گرافکس بنائیں گے تو آپ نے ان کو سیف رکھنا ہے یہ جو آپ کام کریں گے یہ آپ کے لیے ہیلپفول ہوگا تو ون ا جوب ٹھیک ہے یا پھر آپ نے کسی کے لیے مفت کام کیا ہے جن لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں ان کے پوسٹ اپنے ارکائیف میں رکھیں اپنے پورٹفولیو میں رکھیں کوئی پورٹفولیو ویبسائٹ بنائیں فری بلوگر میں جائیں یا پھر کینوے کی اپنی ویبسائٹ بنائیں ان کے اوپر رکھیں دیکھیں آپ کو کیسے آرڈرز ملتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سٹرگل چاہیے ہوتی ہے آپ جتنا اٹینشن اس کو دیں گے جتنا آپ ایکٹیو لیس کے کوئی کام کریں گے آپ کو جواب ملیں گی آپ اٹر ٹائم اپنے مائنڈ کو ڈیفرنٹ ایریاز کے اوپر جوہاں وہ ڈیوائٹ کرتے ہیں جس کے ویسے آپ کو ایک چیز کے پر فوکس نہیں کرنا پڑتا اور اسی طرح آپ فیلیر کا شکار رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں سمجھ آ چکی ہوگی کوئی کنفیجن ہے آپ مجھے کامنٹ بتا سکتے ہیں انسیگرام ڈیجرل ہائیکل کے اوپر آپ ڈیم کر سکتے ہیں ملتے ہیں جسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ